موسیقی خدا نیے سمسی کے عزیم اور جلالی نام میں آپ سب ہوگو اسلام آئندے کے کلام مقدس میں پیداش کی کتاب اس کا دوسر شباب اور اس کی سو میائیت سے میں کلام مقدس کی طرح عرض کروں گا عید عدیق میں پیداش کی کتاب اس کا دوسر شباب اور اس کی سو میائیت پندر میائیت سے میں پڑھوں گا لکھا ہے اور خدا من خدا نے آدم کو لے کر باگ عدن میں رکھا کہ اس کی باگ بانے اور نگے بانے کرے اور خدا ہم خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باگ کے ہر درب کا پھل بے روک تو کھا سکتا لیکن نیک خدا کی پیچان کے درب کا کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا خدا کی زندہ کلام کی پڑھیں اور سنے جانے پر ہم سو کے لیے باعث برکت ہو آنے اتیاں کو کبھن کریں اور اپنے سر پھوچھ کریں خدا من خدا عزیم میں تر شکر گزار ہوں اس وقت علمہات کے لیے اجلال کے بادشاہ میں تر شکر کرتا ہوں کیونکہ تو عزیم خدا ہے اور خدا من تو اپنے لوگوں کے درمیان اتر آتا ہے تو اپنے لوگوں کے درمیان آ جاتا ہے تاکہ ان سے ہم کرام ہو ان سے مخاطب ہو آج آئی خدا من تو انہیں چھو اور یہ کرام ہر ایک شخص کے لیے ہر ایک مرد و ظلم کے لیے باعث برکت ہو باعث ترقی ہو باعث نصیحت ہو آئی خدا من لشکروں کے خدا ان تمام سامین اور ناظرین کو چھو دیں اور خدا یہ کرام موستر کام کرے گھانوں میں زندگیوں میں خدا من تیری قدرت اس کرام کے باعث جاری ہو میسو مسیح ناصر کناب اسے آمین آمین تشریف رکھی پیدائش کی کتاب اس کا دوسر شباب اور اس کی ہم سلمی آیت سے پڑھیں گے بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب اس کا دوسر شباب اور اس کی سلمی آیت اور قرآن خدا نے آدم کو رکم دیا اور کہا کہ تو باہ کے ہر درک کا پھل بے روٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیکو برد کی بیچان کے درک کا کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مر آج میرے مزمون ہے میہ بیوی کی ذہنی ہم آنگی سے خاندان میں برد میہ بیوی کی ذہنی ہم آنگی سے خاندان میں برد میرے عزیزوں یہ ان تمام ذہنیوں کے لئے گو کہ خدا کا کلام ہر اعتبار ہر طرح سے کام کرتا ہے اور نصیح درموز بنتا ہے کبھی کبھار یہ سوچا جاتا ہے کہ کرام ہے تو یہ انہی کے لئے ہے مزمون جو ہوتا ہے یہ انہی کے لئے ہوتا ہے جو اس میں سے گزر رہے ہیں اس دنانیاں میں سے اس ایسپیکٹ میں سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں مثال کے طور پر کوئی شادی شدہ ہے تو یہ کرام انہی کے لئے لیکن کیا ہی عظیب بات ہے کہ خدا اپنے کرام کو نازل کرتا ہے اور پہلے سے زندگیوں کو انتباہ خبردار اور ان کے لئے روحانی فرقی کا سبب اور وسیدہ بنتا ہے اور وہ جو غیر شادی شدہ زندگیاں ہیں لڑکے لڑکیاں ہیں مرد و ذن ہیں ان کے لئے بھی یہ کرام ہیں جو ابھی تک ازواجی بندنوں کا شکار ازواجی بندن میں یعنی پاک بندن میں بندے نہیں لیکن یہ ان کے لئے مستقبل میں ان فیوچر گویا رہنمائی اصول ثابت ہو سکتے ہیں اور یقیناً یہ قرآن رہنمائی کرے گا قرآن مقدس میں خدا نے آدم اور ہوا کو باگ آدم میں رکھا بائیو مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ آدم اور ہوا کے لئے اگر جب خدا نے باگ آدم تیار کیا بنایا اور انہیں وہاں رکھا تاکہ اس کی بھاگ بانی کرے اور نگے بانی کر سکے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ انسٹرکشنز کچھ ہدایات خدا دیتا اور ہر ایک چیز جو خریدی جاتی ہیں جو کوئی چیز ابھی استعمال میں نہیں آتی لیکن اس سے پہلے کہ استعمال کی جائے اس کی ہدایات پڑنا ضروری ہوتی ہے بائیو مقدس میں یہ بات واضح ہے کہ خدا نے آدم کو باگ بانی کریے رکھا باگ آدم نے اور اسے حکم بھی دیا آئندے کے سول بھی آئے اور خدا خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باگ کے ہر درکھ کا پھل بے روک تو کھا سکتا ہے اب اس کے لیے ازادی ہے کہ وہ بے روک تو باگ کا پھل کھا سکتا ہے اسے کسی بھی طرح سے اجتنات کرنا نہ پڑتا اسے کسی بھی طرح سے اس ان دھنت کے پھلوں کو کھانے میں کوئی دکت یا رکاوٹ نہ تھی بلکہ بے روک تو کھا سکتا تھا گویا آزادی تھی اس کے لیے لیکن جہاں بہت آزادی ہے لیکن وہاں ان نہیں کچھ ایسی خاص اور خصوصی جس پر توجہ دی جاتی ہیں آئے ذرا دیکھیں سفر میں آئے لیکن نیکوبت کی پہچان کے درکہ کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا اب غور کیجئے کہ جب بہت آزادی ہوتی ہے تو وہاں کچھ ایسی باتیں کچھ ایسے عوامل ضرور پائے جاتے ہیں جس سے پرہیز کرنا جس سے گریز کرنا ضروری ہوتا ہے بہت سے ایسے گرانے ایسے بہت سی بینیں چورس آف لیونگ ٹرائس میں آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہماری شوہر نے ہمیں آزادی دی ہے لیکن کچھ ایسی بھی باتیں جن میں وہ مانا بھی کرتے ہیں اسی طرح بائے کو مقدس یہ بیان کرتی ہیں اگرچہ خدا نے آدم کو ہر طرح کی آزادی بکشے اگرچہ آدم کو ہر طرح کے سہولیات سے فیضیات کیا لیکن اس کے لیے ایک ایسی بات اور وہ یہ دیکھیں سطر میں آئے لیکن نیکوبت کی پہچان کے درگ کا کبھی نہ کھانا ہر ایک درگ کے پھل کو کھا سکتا لیکن ہکم اور چونکہ زندگی ہے تو زندگی ہر ایک کو پیاری اور یہاں لفظ ہے تو مرا تو اس کا مطلب کہ زندگی سے ہاتھوں گٹھیں بائن مقدس یہ واضح کرتی ہے کہ خدا نے آدم کو خدا نے حکم دیا اور ایک خاندان بکشا لیکن قرآن مقدس میں آئیں ذرہ دیکھیں بیدائش کی کتاب اس کا تیس سباب اور اس کی چھتی آئے اور نے جو دیکھا کہ وہ درکھ کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو کشنما معلوم ہوتا اور اکل بکشنے کے لیے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا اب بائن مقدس میں یہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورت نے پھل دیکھا اسے بڑا کشنما لگا اور حکم کیا ہے کہ نہ تو اسے کھانا اور جس روز تو نے کھایا تو مرا حکم یہ لیکن عورت نے دیکھا اور جب دیکھا تو اسے خوشنما رکھا اٹریکٹ کیا اٹریکشن تھی اس میں خوشنما لفظ اسی وقت استعمال میں آتا ہے جب خوب صورت اور کہ خدا نے حکم دیا اگرچہ بائیبن مقدس میں یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ خدا نے ڈائریکلی طور پر ہوا سے کرام ہوا لیکن حکم جب جاری ہوا تو آدم کیلئے ہوا لیکن چونکہ آدم کیلئے جاری ہوا تو چونکہ وہ اس کی بیوی ہے تو اس اعتبار سے وہی حکم اس پر بھی لاگو ہوتا ہے اب گوھر کیجئے کہ دونوں کی سائکھیولوجی دونوں کی ذہن دونوں کی افقاد دونوں کی خیالات بلکل مختلف ہیں آدم اس حقیقت کو جانتا اگر چا جانتی یہ بھی ہے لیکن آدم اس حکم کی بہت ساری کر رہا اس کو وہ دیکھنے کے لئے خوش نبا نہیں کر چونکہ خدا ہی کا حکم ہے تو اس اعتبار سے اس نے یہ بات کو لیا کہ خدا نے مجھے ہر طرح خدا نے مجھے ہر طرح کی اس آشیوں سے پور کیا اور میں اس طرح کے پھل کو نہیں کھا لیکن آدم کی بیلی کے ذہن بلکل مختلف ہے آدم سے برعکس ہے اور یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جہاں جب جس جگہ جس موقع پر جس وقت زہن ہم آن نہیں ہوتے وہاں مسائل بڑھتے ہیں وہاں پروبلمز بڑھتے ہیں وہاں پھر خوشحالی نہیں آتی وہاں پھر برکت نہیں ٹھہرتی وہاں پھر زدگی میں کشی اور شادمانی کام نہیں آتی اس لیے کہ وہاں زہن ہم آن نہیں ہوتے ہم آن مطلب ایک نہیں ہوتے اور جب ایک نہیں ہوتے تو پھر جتنے لوگ اتنے موں اور جتنے موں اتنی باتیں باتیں اگرچہ دیکھا جائے تو ضرور تھا کہ آدم کے ساتھ ساتھ چونکہ اس میں سے نکالی گئی ہے تو وہی فطرت وہی ہم آنگی وہی خیالات جو آدم میں پائے جاتے ہیں وہی خیالات ہوا کے موں لیکن بائیل مقدس یہ واضح کرتی ہے کہ ہوا کو وہ درد خوش نمہ لگا وہ پھل بڑا دلکش لگا دیکھیں کلام مقدس میں پتہ تیسر باب اور اس کی چھٹی آئے عورت نے جو دیکھا کہ وہ درد کھانے کے لیے اچھا اور آنگوں کو خوش نمہ معلوم ہوتا اور اکل بکشنے کے لیے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اب گوھر کیجئے کہ اس نے آنکھوں کیلئے خوش نمہ لگا بہت سی ایسی باتیں بہت سی ایسے عوامل پائے جاتے ہیں جب انسان کو خدا منع کرے اور وہ پھر بھی منع نہ اپنی آنکھوں کی عید جدید کے بس منظر اور انٹرلنگ کرتے آنکھوں کی شیخی آنکھوں کی خواہش میں مطلع ہوتے ہیں آنکھوں کی خواہش میں جب مطلع ہوتے ہیں تو پھر یقینا مسائد نہیں بلکہ نامسائد حالات میں پڑ جاتے ہیں چونکہ ہم آہم نہیں ہوئے ہوتے میاں اور بیوی زندگی کے دو ویلز ہیں سہارا ہیں اور دونوں زندگی کی دھوڑ کو چلا رہی ہوتے ہیں زندگی میں اپنے قدم روہ کرتے ہیں لیکن جب زہن بیوی کا زہن کچھ اور کہتا ہے شہور کا زہن کچھ اور ہوتا تو پھر وہ زندگی کا سفر تبیل نہیں ہوتا اور نہ ہی ہو پاتا بلکہ وہ وہی کمہ ہی ٹھیر جاتا وہی کمہ ہی روٹ جاتا اور مطمئن ہی ہوتے ہیں کہ زندگی کا سفر آگے بڑھے زندگی کی سفر جب جو جو جیسے جیسے آگے بڑھتا ترقی کامیابی خوشحالی آتی ہے لیکن جت ہم آنگی نہیں ہوتی اور ذہنی ذہن میں فطور بھرے ہوتے ہیں ذہن میں اقتلاف آنٹ پائے جاتے ہیں ذہنی کشیدگی آنٹ پائے جاتی ہیں تو پھر خوشحالی نہیں پھر خاندان میں برکت نہیں آتی بلکہ بائیل مقدس یہ بیان کرتی ہے جس طرح آدم اور ہوا کے ذہنی ہمانگی نہ ہونے سے ان کے گرانے میں دھکھ آ گیا اور مسائل پیدا ہو گئے ایسے مسائل کے اسائش سے پر اسائش اشوب سے وہ نامسائل حالات میں منتقل ہو گئے کیسے ہوئے سبب کیا بنا دونوں کی ذہنی ہمانگی نہ ہونے کے باعث آج ایسے بون سے گرانے تباہ اور برباد ہوتے ہیں آج ایسے بون سے زلد گیا جو میاں اور بیوی مقصوب ہوئے ہوتے ہیں وہ بربادی کی دیلیز تک پہنچ چکے ہوتے ہیں اور گراوٹ کا تنزلی کا تباہی کا شکار ہوتے ہیں اور اس کا سبب ہی ہوتا ہے کہ ان میں اعترافات آئے جاتے ہیں ان کے ذہن ملتے نہیں ہیں اگرچہ جسمانی اعتبار سے تو وہ مل جاتے ہیں اگرچہ جسمانی حالت میں تو وہ ایک ہوئے ہوتے ہیں لیکن ذہنی طور پر وہ ایک نہیں ہوتے ہیں ان کی زندگی بعض ایسے ہیں ایسے بھی جوڑے ہیں ایسے بھی گرانے ہیں ایسے بھی میاں بیوی ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں ہر اعتبار سے ہر زاویے سے ہر طریقے سے بڑے دیکھنے میں بہت زبردست ہوتے ہیں اور دوسرے دیکھ ان سے متاثر ہوتے ہیں کہ بہ کیا یہ بات ہے لیکن ان کے ذہن ایک نہیں ہوتے شہر کچھ اور کہتا ہے تو بیوی کچھ اور کہتی ہے بیوی کچھ اور کہتی ہے تو شہر کچھ اور کہتا ہے اگر بیوی کچھ کرتی ہے تو شہر کچھ کرتا گویا زہن ہی ہم آنگی نہیں ایک گھرانے میں ریڑے ہوتے ہیں ایک ہوئے ہوتے ہیں کئی کئی عرصوں سے دس سال ہوگے شادی کو پدرہ سال ہوگے بچے سال ہوگے تیس سال ہوگے شادی کو بہت سے قطبیل عرصہ بھی ہو گیا لیکن زہن ہم آنگ نے ایک ہی چھت میں لیکن زہن ملتے نہیں اور کبھی ملانی کی کوشش نہیں کی آدم بھی باغ کی نگے بانی کے لیے اسے آدم کو رکھا گیا کہ وہ نگے بانی کرے باغ بانی کرے اور حکم بھی اس کے لیے جاری ہوا کہ تو دھرک کے پھل کو تمام دھرکوں کے پھلوں کو کھا سکتا بے روکٹوں کھا سکتا لیکن نگو بھد کی پیچاند کے دھرک کو نہ کھانا کبھی نہ کھانا جس روز تو کھایا اس نے تو مر گیا اسی دن تو مر گیا کوئی نہ یہ بات ظاہر کرتی ہے ایک کو حکم دیا ہے تو پھر دوسرے جو اسی کا مددگار کے طور پر اسے خدا نے جھوڑا ہے خدا نے ملایا ہے ملایا ضرور ہوتا ہے لیکن یہ بھی اہم بات ہے کہ ذہنی طور پر وہ ملے اور اگر نہیں ملتے اور اگر سوچ اور خیال اگر ارادے اور تصورات اگر حرکات اور سناس اگر کام بلکل برقس ہوتے ہیں تو کاندان میں برکت نہیں ہوتے خاندان میں برکت کا راز میں آج آپ کو بیان کرنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ ایک کا ہو ہم آنگی ہو سب اگر چا دل تو بہت سے ہوتے ہیں افراد جتنے افراد ہیں ہر ایک شخص کے ایک ہی دل ہوتا دل تو بہت ہے اس گھر میں رہنے والوں کے آٹھ ہیں جس کا مطلب آٹھ دل ہیں سوچ ہیں آٹھ ہیں تو آٹھ ہی سوچے ہیں الگ لگ طرح سے سوچتے ہیں خیالات کام ہیں تو الگ لگ کام کرتا ہے بی بی کھانا بناتی ہے شوہر پائر کے کام کرتا ہے بچے پڑتے ہیں گویا ہر ایک کی الگ لگ کام لیکن گوھر کریں خاندان میں برکت سب کے الگ کاموں سے نہیں ہے خاندان میں برکت ایک کام سے اور وہ ہے حکم کی تابع داری وہ ہے خدا کی حکم کی تکمیل اور جب سب کے ذہن ہم آگ ہوتے ہیں پھر خاندان میں برکت آتی ہے جہاں ایکہ ہے جہاں یہ گانگی ہے جہاں سہن ہم آگ ہوتے ہیں وہاں برکت ہے اور جہاں نہیں ہے وہاں پھر دکھ وہاں پھر مسائل وہاں پھر پریشانیاں وہاں پھر مسیدتیں وہاں پھر عذیتیں وہاں پھر تکلیفیں وہاں پھر آنسو اور رونا چلانا پریشان ہونا مایوس ہونا بیجل ہونا یہ تمام باتیں وہاں پائے جاتی ہیں یہ تمام عوامل وہاں وہاں موجود ہوتے ہیں جہاں گرانے میں ذہن میاں بیوی کے ہم آنگ نہیں ہوتے ہیں شوہر خاندان کا سیبرہ اور سیبرہ کے ساتھ جب بیوی جو اس کی مددگار وہ ایک ہو جاتے ہیں یونائٹ ہو جاتے ہیں میرے چیزوں آج بہت سے گرانے ہیں یونائٹ تو ہوئے ہوتے ہیں دو بدن ایک ہوئے ہوتے ہیں دو زندگیاں ایک تو ہوئی ہوتی ہیں لیکن دو زہن ایک بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ بیوی یہ کہتی ہے میں بھی بڑی نکھی ہوں میں بھی اس دنیا اور نئے دور کے جدید تقاضوں کو بڑی اچھی طرح جانتی ہوں تجھے کیا پتا اب وہاں پھر کیا ہے اقتلاف پیدا ہونا شروع شہر کہتا ہے کہ میں دھر کا سبرا ہوں وہ کہتی کہ نئے تیر کو نہیں پتا تو تو باہر رہتا میں گھر پہ ہوتی کام تو میں کر رہی ہوتی چلا تو میں رہی ہوتی وہاں پھر اقتلافات بڑھنا شروع ہوتا ہے وہاں پھر مسائل لڑائی کشیدگی کشیدگی کے بعد پھر جدائی پیدا ہو جاتی اور یاد رہے کہ خدا نے جدائی کرنے کے لیے جوڑا نہیں ہوتا بلکہ اینک کرنے کے لیے جوڑا ہوتا ہے تاکہ ایک ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ذہن بھی ایک ہوں اور جب ذہن بھی ایک ہوتے ہیں تو پھر خدا کی طرف سے بھرکات جاری ہوتی اور بھائی بل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے آدم اور ہوا دونوں کے ذہن ہم آنگ نہیں ہیں اس کا مطلب کہ کشنما اسی وقت لگتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ آدم نے کہا ہے کہ باکت رکھ نہ کھانا لیکن اس نے اس کے حکم اور اسی طرح خدا کے آدم کی بات اور خدا کے حکم کی ست جاوز کرنا پسند کیا آج بہت چی خواتین جو خدا کا حکم ہوتا اس سے تجاوز کرنا پسند کرتے ہیں جو شوہر کی بات ہوتی ہے اس سے تجاوز کرنا پسند کرتے ہیں تجاوز کرنا یعنی اس سے پھڑ کر کام کرنا جو حکم دیا ہوتا ہے یا جو بات کئی ہوتی ہے کہ یہ نہیں کرنا وہ تو کہتا ہے کہ لازمی کرنے ہی کرنا اسی میں تو بھلائی ہے اسی میں تو خوشی ہے اسی میں تو ترقی ہے وہ بہت سی دلیلیں دیتے ہیں دیتی ہیں لیکن میرے عزیزوں اور وہاں سے پھر ذہنی ہمانگی نہیں آئیں ذرا دیکھیں کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب اس کا تیس سباب اور اس کی گیار میائیں بائی فل مقدس میں پیدائش تیس سباب اور اس کی گیار میائیں میں لکھا ہے اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تُو ننگا ہے کیا تُو نے اس درق کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حقم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا آدم نے کہا کہ جس عورت کو تُو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے اس درق کا پھل دیا اور میں نے کھایا تب خدام خدا نے عورت سے کہا کہ تُو نے یہ کیا کیا عورت نے کہا کہ ساتھ نے مجھ کو بیکایا تو میں نے کھایا اور خدام خدا نے ساتھ سے کہا اس لیے کہ تُو نے یہ کیا تُو سب چھپائیں اور دستی جانگروں میں ملام ٹھیرا تُو اپنے پیٹ کے بلد چلے گا اور اپنی عمر بھر خواب چھاٹے گا اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نصف اور عورت کی نصف کے درمیان عداور ڈالوں گا وہ تیرے سر کو پچھلے گا اور تُو اس کی ایڑی پر کھاٹے گا پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا اور عادل سے اس نے کہا چکے تُو نے اپنی بیوی کی بات مانے اور اس طرح کا بھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا اس لیے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی مشرکت کے ساتھ تُو اپنی عمر بھل اس کی پیدا بات کھائے گا اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تُو کھیل کی سبزی کھائے گا تو اپنے موں کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ تُو زمین میں جب تک کہ زمین میں تُو پھر لوڑ نہ جائے اس لیے کہ تُو اس سے نکالا گیا ہے کیونکہ تُو خاک ہے اور خاک میں لوڑ جائے گا بائی بل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ ذہنی تضاعت سے آدم خدا کی فرما برداری کرتا ہے اور ہوا نہ فرمانی دونوں میں ذہنی تضاعت ہیں اگرچہ آدم خدا کی حکم کی تکمیل کر رہا ہے لیکن ہوا نے تکمیل نہ کی پُورا نہ کیا نہ مانا اور دادزا ہوا اس کو اپنی مرضی پر چلنے پر امادہ کرتی ہے آج ایسے بہت سے ماں آتی ہیں اور وہ اپنے بچوں کے لیے روتی ہیں کہ ابھی گزشتہ دل پہلے ایک ماں آئی میرے باس اور اس نے کہا کہ میں بڑی پریشاہ ہوں میں نے اپنے بچے کی شادی کی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے دونوں بچوں کی شادی کی اور اس نے ایک جینرل بات کی پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جب بچہ ہوتا وہ پالتی ہے ماں بہت اسے بڑا کرتی ہے انتھرک محنت کرتی ہے اس کے بعد شادی جیزی ہوتی ہے بچے تو سمجھ نہیں آتی لڑکوں کو تو سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا جاتا ہوں اور وہ تو میری بات کو ہی نہیں مانتا نہ مجھے پیسے دیتا اور اس کا سبب کیا میں نے پوچھا کیا بات ہے کیا وجہ کہتی ہے کہ میری جو بہو جو اسے میں خود لے کر آئی ہوں وہ کہتی کہ وہ میں وہ اس کو میرے بیٹے کو کہتی ہے یعنی اپنے شہر کو کہتی ہے کہ اپنی ماں کو نہ پوچھا کر اور نہ ہی پیسے دیا کر ہم نے اپنی زندگی چلانی ہے اور اب وہاں پر دونوں میں اختلافات جنب لینا شروع ہو جاتے ہیں بہت سے ایسی بھی ہیں جو اپنے شہروں کو اپنی مرضی پر چلانے کے لیے راضی ہو جاتی ہیں اور بہت سے ایسے جوان نوجوان مر بھی اسی بات پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ اور بی بی سے ملا رہے تو گویا میں تو خدا کی قرآن کی تکمیل کر رہا ہوں اور اپنے گھرانے کو بچا رہا ہوں میں تو لیکن چونکہ وہ اختلافات جو ادا الفاظ ادا ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ اختلافات میں بدل جاتے ہیں وہ شہر کے ذہن میں وہ باتیں رہتی ہیں یہ منت سوچیں کہ ذہن میں نہیں رہتی شادی جزن ہوتی ہے اس دن سے لے کر اس وقت تک present آج تک تمام باتیں یاد ہوتی ہیں وہ الگ بات ہیں کہ کوئی اسے اگنور کرتے نظر انداز کرتے ان تمام باتوں کو لیکن کچھ ایسے جو انہیں نظر انداز نہیں کرتے بلکہ اپنے ذہن میں انہیں بیدا کرتے بناتے جاتے بناتے جاتے بناتے جاتے اور ایک ایک ایسا دن آتا ہے ایک ایسی ابھی وہ آئیں اور اس نے کہا کہ میرا شوہر کہتا ہے کہ میں نے تجھے نہیں کرنا اب سبب سبب یہ ہے کہ بس تو نہ تو گھر والوں کی پرواہ کرتی ہے اور نہ ہی بچوں کی پرواہ کرتی ہے یعنی اپنے سسرال والوں کی اور نہ ہی تو بچوں کی پرواہ کرتی اس لئے میں نے تجھے رکھنا ہی اور اختلافات میرے عزیزو ذہنی ہم آنگی نہ ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بات نہ مانا پہلی بات جڑی یہ جہاں آپ نے شور کو اپنی بات پر امادہ کرنا شروع کیا شور امادہ ہو جائے لیکن غور کیجئے جو بلیسنگ خدا نے آدم کو دی تھی وہ ہوا کے پاس نہیں جو ڈائرنٹ بات خدا نے آدم سے کی تھی وہ ہوا سے نہیں کی اور بات گوھر کیجئے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ عورت کے لیے برکت نہیں برکت لیکن لیکن اگر زہنی اتزاد ہے آدم خدا کی فرما برداری کر رہا ہے شوہر تو خدا کی فرما برداری کر رہا ہے اور بیوی نافر مان تو گوھر کیجئے کتزاد ہے اقتلافات ہے لیکن خدا چاہتا کہ خاندان میں برکت ہو خدا چاہتا ہے کہ خاندان میں رونا آنسو اور اونٹ کٹالے نہ ہو خدا نہیں چاہتا کہ گھرانوں میں دکھ اور مسائل ہو بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بھاگِ عدن ان کا گھرانہ ہو یعنی جیسا سکون بھاگِ عدن میں جیسی اسائش عدن کیلئے بھاگِ عدن میں تھی بھاگِ عدن سے باہر نکلنے کے بعد نہیں ہستا مہتا گھرانہ ہو اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب میہ اور بیوی ایک ہوتے ہیں ذہن ایک ہوتے ہیں پیداعش کی کتاب اس کا چھتہ باب اور اس کی سترمی آئد دیکھیں کلام مقضس میں پیداعش کی کتاب اس کا چھتہ باب اور اس کی ساتھویں آئد میں لکھا ہے پیداعش چھتہ باب اور اس کی سترمی آئد یہ مرکول clock ہے اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا دفان لانے والا تاکہ ہر برشک کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے حلاق کرنا اور سب جو زمین پر ہے مر جائیں گے پر تیرے ساتھ میں اپنا اہد قائم کرو گا اور تُو گشتی میں جانا تُو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیرے بیوی اور تیرے بیٹوں کی بینیاں اب گوھر کیجئے خدا نے نو کو کشتی بنانے کا حکم دیا اب بوڑ کریں کہ حکم کس کے لئے تھا آدم کے لئے تھا لیکن حکم کی تکمیل سارا گھرانا کریں جس طرح نو کو خدا نے سم یا ہام یا یافت کو حکم نہیں دیا خدا نے حکم نو کی بیوی کو نہیں دیا حکم نو کو دیا جب حکم نو کو دیا تو خدا نے ارادہ کیا کہ میں دنیا پر تباہ کر دوں گا پانی کے طفان سے تو کشتی بنا صرف اکیلے نو کی محنت سے کشتی نہیں بن سکتی تھی اس کی کابش سے کشتی نہیں بنی سب کے ذہن ہم آنگے اب بیوی کا جب ذہن شوہر کے ساتھ ہم آنگے تو خاندان کس سے بتا ہے میاں بیوی اور میاں بیوی تھوڑا زور سے صرف میاں بیوی سے بتا ہے گھر گھر تو مکمل اسی وقت ہوتا ہے جب بچے ہوتے ہیں شوہر ہوتا ہے چینگویاں ہوتے ہیں تب گھر اچھا لگتا ہے لیکن جہاں بچے نہیں ہیں وہ گھر بھی نمکمل ہے اب گوڑ کیجئے کہ نو کو خدا نے حکم دیا ہے کہ تو کشتی بنا لیکن واضح رہے کہ نو کے ساتھ اس کی بیوی مل گئے اگر خدا آپ کو ٹارگٹ بکستا ہے اگر خدا آپ کو کام دیتا ہے کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں تو یہ کر تو پھر ضرور ہے کہ صرف آپ کی کام نہیں ہے ضرور ہے کہ آپ کی بیوی بھی اس کام میں لگے ضرور ہے کہ آپ کی بیوی کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے بھی اس کام میں لگے رہے اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ضرور ہے کہ ان کے آپ کے بچوں کی بیویاں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور پھر گھرانے بچتے ہیں ورنہ پھر طفان آ جاتے ہیں گھرانہ مکمل بیوی شہر بیوی اور بچوں سے اگر ایک بھی باہر ہے تو پھر گویا جیسے طفان آ جاتا ہے تو وہاں ریڈ سکھنل جنہ شروع ہو جاتے ہیں ریڈ آر جنہ ریڈ سکھنل خطرے کی گھٹی ہے ضرورت اس بات کی جس طرح خدا نے میاں بیوی کی زینہ مانگی سے نو کے بیرانے کو برکت اچھی خدا آپ کو برکت نا چاہتا ہے آئے ذرا دیکھیں پیدا اس ساتھ بابو اس کی بیلی ہے اور خدا نے نو سے گھر کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ گشتی میں آ کیونکہ میں نے تجھ کو اپنے سامنے اس زمانہ میں راستباز دیکھا ہے اب خدا نے ایک خاندان کو بچایا کیونکہ ان کے ترمیان تزہاد نہ تھا اپوزٹ ڈیریکشن یا اپوزٹ سوچ نہ تھی جہاں اپوزشن ہے وہاں اور خاندان میں جہاں اپوزشن ہے وہاں پھر ترقی نہیں وہاں پھر بڑھوتی نہیں وہاں پھر بچاؤ کا کوئی صورتحال نظر نہیں آئے لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ خدا نے نوم کے گرانے کو زمانہ میں راستباز پایا راستباز کیسے ہوئے جب سب کے سب ایک ہوئے ذہن ایک ہے اگرچہ ہر ایک انفرادی طور پر اپنی انفرادیت اور انفرادی شخصیت رکھتا ضرور ہے لیکن صحب ان کے انفرادی طور پر الگ لگ نہیں بلکہ ایک ہوئے میں اور جب سب کے سب ایک ہوئے تو پھر خاندان ان کا بچہ آج بہت سے کرانے ہیں جو تباہی کے تک پہنچ چکے ہیں اور جو تباہ بھی ہو رہے جو برباد ہو رہے اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے ذہن میہ بیوی کے ذہن ایک نہیں ہوئے ہوتے اور جب ذہن ایک نہیں تھے تو پھر تباہی بربادی اور اس کا ایفیکٹ گھرانے پر پڑتا ذہن ہم آہنگ نہیں ہے تو متاثر کوئی پڑوسی نہیں ہوگا متاثر سمانہ نہیں ہوگا متاثر آپ کے رشتہ دار نہیں ہوگے متاثر آپ کا گھرانہ ہوگا فرق دوسروں کو تو بعد میں پڑے گا وہ بات کی بات ہے لیکن فرق پہلے آپ کی گھرانے پر پڑے گا فرق آپ کے بچوں پر پڑے گا ایفیکٹ آپ کے بچوں پر پڑے گا اور وہ ایفیکٹ ذہنی طور پر دباؤ ذہنی طور پر نگلیجنس ذہنی طور پر اگلورنس کا باعث بنے گا اور بچے شفقت سے پیار سے محبت سے پروار سے خالی ہوں گے محروم ہوں گے لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کا گھرانہ بچے خدا یہ چاہتا ہے کہ ذہن آپ گوھر کریں کہ پورے کا پورا گھرانہ طبعی کا شکار ہو جاتا ہے آدم اور ہوا کی طرح جب صرف میاں اور بیوی میں اختلافات ہوتے ہیں ذہنہ مانگ نہیں پورا گھرانہ پر آفت آ جاتی ہے طبعی آ جاتی لیکن بائی مقدس بیان کرتی ہے کہ نو کی اگر زندگی پر کم موزنہ کریں تو نو کے ساتھ سارے ہیں تو سارے کے سارے ایک ہوئے ہیں ذہن ایک ہوئے ہیں اور اور جہاں ایک ہیں اور میں ایک جگہ گیا تو ایک کان تھا اب اس کے بزرگ سے لے کر چھوٹے تک موزنید کا بڑا زبردست اور ساونڈ بزنس ہے بزنس بھی اسی وقت روچ پر جاتا ہے اور بزنس ساونڈ ہوگا اچھا ہوگا تو فائدہ بھی اس کو ہے کاندار کو اور اس کے لئے ساری باتیں اور ان ساری باتوں کا ایک مجبوع وہ ہے ذہن مان اگر وہ سوتے کہ کہتے کہ نہیں جی میں تو پڑھوں گا ٹھیک ہے اچھی بات ہے پڑھے بھی لیکن جو ابائی طور پر وراثتی طور پر آپ کو بخشا گیا ہے دیا گیا ہے یا آپ کر رہے ہیں کچھ اگر آپ کا باب کر رہا ہے پرکت ہی اس میں ترقی اس میں جو تیرا باب کرے وہی دکھ گئے اور اگر نہیں کرتے اوپر سے نیچے اور بائیل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ نو کے لیے برکت نو کے لیے اور میں گوھر کر رہا تھا کہ نو بھی شاید تباہ ہو جاتا شاید اکیلہ صرف نو ہی تکمیل کر رہا تھا آدم بھی حکم مان رہا تھا لیکن تباہ ہو گیا برباد ہو گیا کیسے ہوا اس نے اپنی بی بی کی بات مان رہا ہے انہوں نے کہا کہ میں اکیلہ کیا کر سکتا ہوں اس نے بھی یہی سوچا ہوئے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اکیلہ کچھ بھی نہیں لیکن اگر آپ اکیلے نہیں تو خدا نے آپ کو جو آپ کے ساتھ ماغن مدلگار دیا آپ اسے اپنے ساتھ ملائیں ذہن کو ملائیں اور جہاں ذہن ایک ہے پھر وہاں پھر گھرانا بھی اور پھر آٹومیٹکلی بچے آپ کی تابداری میں آپ کے ساتھ ملے ملے رہیں گے آپ میاں بی بی سے بچے امپریس ہوتے ہیں ماں باپ کو دیکھ کر بچے ان کے نقشے قدم پر چلتے ہیں باپ لڑتا ہے تو جب اس کی شادی ہوگی وہ بھی لڑے گا کیوں اس لیے کہ اس نے اپنے باپ سے نمونہ لینا ہے بیٹی جیسے ماں کرتی ہے ویسے ہی بیٹی بھی کرے گی اس کی بیار کر وہ دوسرے گھر میں جائے گی وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ایسی کرے گی وہ کہے گی سوچے گی کہ میری ماں میرے باپ کو باتیں بڑی ہی کرتی رہتی تھی کرتی رہتی تھی کرتی رہتی تھی کبھی شک کرتی تھی کبھی گالیاں دیتی تھی کبھی تومتیں لگاتی تھی تو میں بھی ایسی کرتی کیونکہ میں نے تو سیکھا ہی ماں سے اور اس میں بلا شبہ کوئی شکھ نہیں بچے ماں باپ سے سیکھتے ہیں ان کی پہلی درست کا ماں باپ ہوتے ہیں نمونہ لیتے ہیں اور وہ جب نمونہ ہی ایسا لیں گے کہ نمونوں والا نمونہ بن جائیں گے تو پھر درد کی قرض ان کے کام بھی ایک گرانہ تو تباہ ہے جو نئی نسل ہے وہ بھی تباہ ہے تیسری نسل ہوگی وہ اپنی دیکھیں گے کہ اچھا میری ماں نے یہ کیا تو وہ اب وہ کیا ہوگی ہے پرانسفر ہوگی تیسری میں وہی عادت وہی سوچ وہی کیا عادت میں ابھی بھی لڑتے رہتے ہیں ساری زندگی لڑتے رہیں بوڑے ہوتے ہوئے بھی لڑ رہے ہیں تو وہ پھر دیکھیں گے کہ ہاں جی یہ ہے ہمارے باپ ہمارے دادہ دادی لڑتے ہیں لیکن بائبل مقدسی بیان بیان کرتی ہیں ذہن کی اہمانگی سے ترقی کامیابی دیکھیں کلانے مقدسی پیدائش نو اباب اس کی پہلی آئے بائبل مقدسی پیدائش کی کتاب اس کے نو اباب اور اس کی پہلی آئے اور خدا نے نو اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان سے کہا کہ بارور ہو اور بڑھو اور زمین کو معمول کرو اب گوھر کیجئے کہ نو کے خاندار کو خدا نے برکت بخشی کیونکہ ذہنی اقتلافات نہ تھے سب ایک ہی کام میں ملے ہوئے تھے جب ذہنی ہمانگی ہے تو نہ صرف نو اور اس کی بیوی میں ذہنی ہمانگی تھی بلکہ اس کے پیٹوں اور اس کی بیویوں کے درمیان بھی ذہنی ہمانگی بعض ایسے گرانے ہوتے ہیں جو میہ بیوی میں تو ہمانگی بزرگی میں جا کے شاید بولے چوک سے بول چوک سے ہوئی جائے تو اس کے بعد ہمانگی نہ ہونا ساس اور بہو میں ہو جاتا ہے ان میں کبھی اتفاق ہوا ہی نہیں اور یہ بات تجرباتی بات شاید آپ نے بھی اس چیز کو کمواز نہ کیا کہ ساس اور بہو بہت ریر ہوتا ہے کہ بن پر نند کی اور بھابی سے اس کی انہیں بنتی یہ رشتے پہچیدہ بن جاتے ہیں اور اس قدر پہچیدہ ہو جاتے ہیں کہ حد سے زیادہ اقتلافات بڑھتے ہی جاتے ہیں بڑھتے ہی جاتے ہیں اور اس کا امپیکٹ خاندان پر پڑھتا ہے خدا چاہتا ہے کہ بیٹوں کی بیویاں بھی اس سربراہ کے ساتھ اور اس کی مامل یعنی سربراہ کی بیوی کے ساتھ یعنی سانس کے ساتھ سوسر کے ساتھ ایک ہو اور جب ایک ہوتے ہیں سوسر کہیں کہ بیٹا ادھر آؤ کہیں میں کیوں آؤں بڑھتا ہے میرے پر تائم نہیں میرے پہلے بڑے کام کرنا ہوں لیکن وہاں پھر اقتلافات جنب لینا شروع لڑائی بڑھتی ہے میرے زیزو بڑھتا ہے یہ ہے برکت کا ذریعہ کہ سربراہ کے ساتھ میرے بیوی کی ذہنی امانگی سے خاندان مر کامل دعا پر برکت آتی ہے اور پائم مقدس یہ بیان کرتی ہے آئیں ذرہ دیکھیں پیداعش کی کتاب اس کا بارم باپ اس کی پہلی پانچ آیا قرآن مقدس میرے مرکوم ہیں پیداعش کی کتاب اس کا بارم باپ اس کی پہلی آیا یہ لکھا ہے اور قرآن نے ابراہم سے کہا کہ تُو اپنے وطن اور اپنے ناتے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کی گھر سے نکل کر اس ملک میں جاؤ جو میں تجھے دکھاؤں گا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناوں گا اور برکت دوں گا اور تیرے نام سرفراز کروں گا سو تُو باعث سے برکت ہو جو تجھے مبارک آئے ان کو میں برکت دوں گا جو تجھ پر لانت کرے اس پر میں لانت کروں گا اور زمین کے سب کبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے سو ابراہم خدا ان کے کہنے کے مطابق چنپڑا اور لوت اور اس کے ساتھ کیا اور ابراہم پچھتر برس کا تھا جب وہ حرام سے روانہ ہوا اور ابراہم نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بتیچے لوت کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان آدمیوں کو جو ان کو حرام مل گئے تھے ساتھ لیگا اور ملک کے کنان کو روانہ ہوتی ہے گوھر کیجئے کہ پائنل مقدس یہ بیان کرتی ہے ابراہم اور سارا میں ذہنیاں مانگی ہے اب جب ذہنیاں مانگی ہے تو اس کے باعث خدا نے قصد سے برکے بخشی ناتداروں کو چھوڑنا ساں نہیں ہوتا چھوڑ دیا کس کے لیے خدا کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیا خدا کے لیے اب خدا نے کہا تھا کہ چھوڑ کہا کس کو ابراہم کو کہا سارا کو نہیں کہا وہاں سارا کے لیے نہیں بلکہ ابراہم کے لیے کہ میں ججھے بہت بڑھوں گا خوب برکت ہوں گا لیکن چونکہ سارا اس کی بیوی ہے ابراہم کی بیوی ہے وہ اس حکم کی پاستہ ہی کر رہی ہے اس حکم کو مان رہی ہے جو خدا نے ابراہم کو کہا ماونت کر رہی ہے ماونت کا مطلب کیا ہوتا ہے مددگاہ جو کام خدا نے اسے دیا دیا کس کو ابراہم کو لیکن ابراہم کے ساتھ ساتھ وہ اس کے ساتھ منسلک ہے تو لاغو اس پر بھی ہے وہ کب اسے چھوڑ دیا اور جب ذہنی ہمانگی تھی تو بائی المقدس یہ بیان کر دی گئے خدا نے قصد سے بڑھ کر بخشی لیکن ایک اور ایسی آدم کی طرح کی آئیں ذرا دیکھیں کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب اس کا انیس مباب اور اس کی سطر بھی آئی ایدیر عدیق میں پیدائش انیس مباب پیدائش انیس مباب کو اس کی سطر بھی آئی میں لکھا ہے اور یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال لائے تو اس نے کہا اپنی جان بچانے کو باگ نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا نہ کہ میدان میں ٹھہرنا اس پہاڑ کو چلا جا تانہ ہو کہ تو ہلاک ہو جا یہاں اوپر ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے خدا کی فرشتوں لود کو نکالا سدو مورمورز اب خدا نے حکم دیا یہ حکم خدا کا کہ نہ پیچھے مڑ کر دیکھنا نہ کہیں ٹھہرنا میدان میں بلکہ پہاڑ کی طرف چلا جا آئیں ذرا دیکھیں پیدائش انیس مبارک اس کی چھپیس سن آئیت بائبل مقدس میں یوں مرکوم ہے مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئے آج بہت سی ہیں جو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں بہت سے گھرانے بہت سے شہر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں پیچھے مڑ کر دیکھنا ایسے نہیں کہ آپ جل جا رہے ہیں تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھیں وہ نہیں بلکہ اپنے ذہن کو مڑ لیں پیچھے کی طرف آپ کے خیالات ماضی کو یاد کر رہے ہوں کیا آپ کیسے تھے کیا تھے کیا آپ کا ماضی تھا اچھا تھا برا تھا اب خدا نہیں چاہتا کہ آپ اپنے ماضی کو بھی دیکھیں یاد کریں گھنا لودہ ماضی کو یاد کریں اب پیچھے مڑ کر دیکھنا یہ اس بات کی علامت اور دلیل تھی کہ جب کوئی پیچھے دیکھتا تو اس کے تصورات اس کے قیالات پیچھے کی طرف ہیں لیکن ہمیں یہ ملتا ہے خدا نے حکم دیا تھا کہ پیچھے مڑ کرنا دیکھنا لیکن لودہ کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا نمک کا ستون بڑ گئے آج بہت سے ایسے گھرانے جو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اب چونکہ میہ بیوی میں ذہن ہی ہمانگی نہ تھی اس لئے لودہ کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئے بے شمار ایسے گھرانے جو بظاہر تو نظر نہیں آتا کہ وہ نمک کا ستون بنے رہے لیکن اگر انہیں روحانی آنکھوں سے روحانی بسارت سے دیکھا جا تو وہ فل حقیقت میں وہ نمک کا ستون ہی بنے ہوتے ہیں اس لئے کہ اگرچہ وہ توبہ کرتے ہیں دکھ دیکھتے ہیں مسائل دیکھتے ہیں وہ پھر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ ہم تو پہلے پیچھے قوم بنی اسرائیل کی طرح کہ ہم تو وہاں وہاں پیاز کھاتے تھے ہم تو وہاں یہ کرتے ہیں ہانڈیاں پکاتے تھے لیکن وہ کیا ہے ذہن کو پیچھے لے کر جانا اب لوت کی بیوی نے بھی لوت جانتا ہے اس نے پیچھے نہ دیکھا لیکن اس کی بیوی کی سوچ بلکل چینج اور گرانا وہیں سٹاپ ہو گئے گرانا وہیں ازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ڈھڑتے جاؤں اور آپ کے عزواجی زندگی خوب بھاورکت ہو خوب ترقی وزیر ہو آئیں اپنی آن کو قبر کریں اور اپنی سر کچھ کائیں آج کرا یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ہم آنگی ہو شوہر کچھ کہے اور بیوی کچھ کرے تو ہم آنگی نہیں اسے کہیں گے بہت سی ایسی ہیں بیویاں جو اپنے میکے والوں کے ساتھ بہت بلکل ٹھیک ہوں گی لیکن سسرال والوں کے ساتھ بلکل ہی نامناسب رویہ نامناسب ان کا انداز ہوتا ہے اور اقتلافات لڑائیاں جھگڑے بڑھتے ہی جاتے ہیں بڑھتے ہی جاتے ہیں اور ایسے بڑھتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھتا ہی ایک ایسی اس نے شادی کی اور شادی کے سٹیٹھ سال بعد ہی اپنے شوہر کو لے کر بلکل الگ اور اس کے بعد سے اس کی زندگی میں پھر مسائل پڑھنا شروع ہوئے چونکہ اقتلاف اور اقتلافات اسی وقت پیدا ہو جاتے ہیں جب سیپریشن ہوتی ہے اور سیپریشن جب ہوتی ہے تو پھر سمجھیں کہ یہ آپ کی ازواجی زندگی میں ریڈ ایڈرڈ ہے جو خدا کی نظر میں بھی نامناسب ہے اور خدا نہیں چاہتا کہ آپ ذہنی طور پر ہمانگ نہ ہوں آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی آپ کو شوہر کہے کہ چرچ نہیں جانا یا دعا نہیں کرنی تو آپ اس کے ساتھ اس بات میں تو بڑی جلدی ذہن ہمانگ ہو جاتے ہیں لیکن اور باتوں میں ذہن ہمانگ نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے نہیں جاتی کوئی بات نہیں شوہر کہے کہ آج چرچ نہیں جانا اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں لیکن باقی باتوں میں تو ذہن کی ہمانگی ہوتی نہیں جہاں خدا اور خدا کی باتیں ہیں وہاں شوہر کی بات پر ہمانڈہ بھی پونٹ چلتی رازی پڑی جلدی ہو جاتے ہیں لیکن جہاں عام نجی معاملات ہیں وہاں پھر تو شوہر کی بات کیا شوہر کہتا رہے کہتا ہی رہے کہتا ہی رہے اس کی سنتے ہی ہیں دیکھیں خدا چاہتا ہے کہ آپ کے ذہن ہمانگوں اور اگر ذہن ہمانگ نہیں ہوتے تو دعا کریں شوہر کا بیوی کے ساتھ ذہن ہمانگ نہیں تو آپ بیوی کے لئے دعا کریں بیوی کا شوہر کے ساتھ ذہن ملتا نہیں ہے وہ کچھ اور کہتا ہے آپ کچھ اور کہتے ہیں تو دعا میں رکھیں اسے دعا کریں خدا تو اس پرابلم کو دور کریں میں چاہتا چاہتی ہوں کہ میرے اس مسئلے کو تو دور کریں اور یقینا خدا آپ کے پرابلم کو دور کرے گا آئیں اب یہاں کو قبر کریں اور پسر کچھ پا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی میں ہمانگی کی بجائے ایسی کشیدگیاں اور اقتلافات بڑھتے ہی جائیں بڑھتے ہی جائیں اور مزید بڑھائیں اور لوگ کی طرح کی بیوی ہوں تو آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہوا کی طرح کی بیوی ہوں تو ابھی آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں خدا میرے جیسے خدا نے انہیں موقع نہیں دیا خدا آج آپ کو موقع دے گا آئیں اتیاں کو گبند کریں اور نصر کو چھکائیں ذرا لفظوں پر گوھر کریں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں خدا نہیں چاہتا کہ آپ ہوا کی طرح خدا نہیں چاہتا کہ آپ لوگ کی بیوی کی طرح اور اگر آپ لوگ کی بیوی کی طرح ہے ہوا ہے تو آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں تاکہ خدا آپ کے زندگی اور آپ کی سوچ کو ایک کرے آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں اب دیاں کو کبند کریں اور نصر کو چھکا لیں سوچ بچاروں پڑھ گئے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی زندگی مر جائیں گے ہم آنگ نہیں ہوں گے بندے کو مار دیں گے ہم آنگ نہیں ہوں گے ہمیں کیا ایسے ہم آنگی تم ملنا تو آئی نہیں نا ذہن ذہن میں فطور جنم لیتے ہی رہتے ہیں لیتے ہی رہتے ہیں لیکن میرے عزیزوں یہ خطرے کی بات ہے شاید آپ کی برکت رکی اس وجہ سے آپ کی ترقی رکی ہی اس وجہ سے کہ آپ کی ذہن ملتے نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کے ذہن ملے نہیں ہوتے تو بڑی باتوں پر کہاں ملے گے بڑے بڑے دعوے تو کر لیتے ہم لیکن جہاں جو تھوڑے میں نہیں وہ بڑے میں کہاں آئیں اپنی آنکھو خبر کریں ایسے بہت سے بھی بھی نیچے بیٹھیں اور ایسی بہت سی بہنیں ایسے بہت سی بھائی ایسے ہیں جو اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی انجان بنے لیتے ہیں کیونکہ ذہن ہم آنے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے اور اگر آپ چھاتے ہیں کہ آپ کی ہم آنگی ذہن کی ہم آنگی آپ کے گھرانے میں برکت کا باعث ہو آپ کھڑے ہو جائیں میں آپ کے لئے دعا کروں گا خدا من جرال کے پاچ تری قدرت ان سندگیں پر چھاتا انہیں چھوڑے ہاتھ ہے یہ سنام ہے تری قدرت جاری ہو چکی ہے اور میں مان رکھتا ہوں تیرے جلال سے زدگل کام کو ذہنی ہم آنگی بچ ہم آنگی بچ اور میں مان رکھتا پندر ٹوم جائیں تمام کشید کیوں دور ہو جائیں پرابلمز دور ہو جائیں مسائل یہ سناس دور ہو جائیں اور خدا من ان دونوں کی یعنی میہ بیوی کی سوچوں کو خیالوں کو ارادوں کو جس طرح تُو نے قرآن انہیں ایک کیا اسی طرح آج ایک بار پھر آئے قرآن میں اس فات کیلئے دعا کروں ان کے ذہنوں کو ایک کر دیں تاکہ ان کی برکت روکی نہ رہے ان کی خوشانی روک نہ جائے اور قرآن ان کی ترقی روک نہ جائے بلکہ بڑھتے جائیں یہ سنام میں امین موسیقی موسیقی